اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں امیر لاؤن لائن ٹی وی آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کورل را ٹویل ٹیٹوریل نمبر ٹین دوستو میرے چینل پر ڈلکین پاور شیپ ٹو تاؤزن فیفٹین ڈلکین پاور مل پرو انجینئر کے کمپلیٹ کورس کے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اس کے لئے بیشمار انفرمیٹیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو فرنڈز ان ٹولز پہ ہم کام کر رہے ہیں تو آج ہم انٹریکٹیو ایکسٹور ٹول پر کام کریں گے اس کے لئے یہاں سے ہم ایک ریکٹینگل پلیس کر لیتے ہیں اور یہاں سے آکے یہ ایکسٹور ٹول اب یہاں پہ میں لیفٹ کلک پریس کر کے جیسے ہی میں نے موز کو ڈریک کیا ہے تو یہ اس طرح سے ایکسٹورڈ ہوا یہاں سے پکڑ کے میں اس کو ایسے بھی یہاں سے ایکسٹورڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اس کے کچھ پری سیٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے ساتھ آپ کوئی بھی شیپ جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ بھی اس کے کچھ پری سیٹس ہیں جس میں یہ ڈیفٹ شیڈ آگیا ہے یہ باٹم شیڈ آگیا ہے ٹھیک ہے سکیر آگیا ہے تو اس طرح سے آپ اس میں سے کوئی بھی جو شیڈ ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے ڈیفٹ اس کی جو ہے وہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کا جو سائز ہے وہ بھی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ فل ہے اور یہاں پہ یوز سالٹ کلر ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کا کوئی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے فروم اینڈ ٹو تو اس کو میں سوری یہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فروم اٹھو ٹھیک ہے اگر ٹو میں میں چینج کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج ہو گیا اور یہ کمبینیشن اس کا بن گیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کی جو کسی بھی اوبجیکٹ کی مختلف شیف جو ہیں وہ اس کے ساتھ اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے کلیر ایکسٹوڈ اس کو میں پریس کروں گا تو یہ جو ایکسٹوڈ ہے وہ کلیر ہو جائے گا یہاں سے میں کمانڈ کو کلیر کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے انٹریکٹیو ٹرانسپیرنسی ٹور اب اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آگے میں کلک کرتا ہوں تو اس کو ڈریک کرتا ہوں لیفٹ کلک پریس کر کے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اپلائی ہو گئی ہے یہ ایریہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے اب اس کے ذریعے بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے لیفٹ کلک پریس کر کے آپ جیسے جیسے اس کو پیچھے کی طرف موگ کر رہا ہوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ اگر آئیں تو ابھی پھرحال یہ کرتے ہیں یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ یونی فارم لینئر فرض کریں یہ میں ریڈیکل کرتا ہوں تو ریڈیکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سٹائل ہے وہ کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کونیکل میں کونیکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹائل آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سکوئر ہے سکوئر میں یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو کلر پیٹرن یہاں پہ کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیٹرن آیا اور یہاں پہ اس کے مختلف پیٹرنز ہیں جو بھی ہم اگر اس میں پیٹرن لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے فل کلر پیٹرن تو اس کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس مختلف شیڈز ہیں ٹھیک ہے جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے بٹ میپ ٹھیک ہے تو بٹ میپ میں جو جو ڈیزائن ہوں گے مارے پاس وہ وہ لے اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے یہاں پہ ہم اس کی کلینس جتنی بھی چاہیں وہ کم جے زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے میرر ٹرانسپرینسی ٹائلز یہاں پہ یہ میرر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہے فل اس کے بعد ہے یہ آوٹ لائن ٹھیک ہے آوٹ لائن کے لئے ہے اس کے بعد اس کو میں بڑھا لیتا ہوں اس طرح سے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ آل ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو باقی یہاں سے اگر اس کو سلٹ کریں تو یہ شیڈز ہیں ٹھیک ہے آر جی بھی اور دوسرے مختلف حصے میں جو ہے ایفیکٹس وہ یہاں سے آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں کلیر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی ڈروپر ٹور تو اسے ہم کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خداف پیس